موسیقی وزیراعتم پاکستان عمران خان کے خصوصی مشیر برائے یوتھ آفیرز عثمان ڈار کی لہور چیمبر آف کومرنس میں آمد اس موقع پر میڈیا سے کامیاب نوجوان پروگرام کے متعلق لہور چیمبر آف کومرنس سے مل کر ایک پریس کانفرنس بھی کی لہور چیمبر آف کومرنس کے صدر عرفان اقبال شیخ، سینئر نائب صدر علی حسام اسگر، نائب صدر میاں زاہید جوید اگزیکٹیو کومیٹی کے میمران سمیت تاجروں کی کثیر تعداد نے شرکت کی اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا دی ایم ایس کی ٹیم سے سمارٹ لوگ ڈاؤن، ٹائگر فورس اور ملکی حالات کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا ہمارے ایمینسٹریٹیو سسٹم میں ایک ایڈیشنل سپورٹ تھی پاکستان کے ان بہادر لاکھوں نوجوانوں کی جو کومی ہزانے پر بوجھ نہیں تھے نہ انہوں نے کوئی تنہا لی ہے بغیر کسی معافضے میں ایک کومی جذبے کے ساتھ ہی آگے آئے ہیں اور جتنا میں سمجھتا ہوں جو بہتر فیصلے کی ہے ہماری حکومت نے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جن جن حکومتوں نے جن ممالک نے سٹرکٹ لوگ ڈاؤن کیا اس طرح تباہ حال ہے زیراعظم عمران حان صاحب پہلے دن سے کومیٹڈ تھے کہ ہم سمارٹ لاکڈاؤن یا ٹاگر لاکڈاؤن کی طرف جائیں گے تو ان ممالک کے مقابلے میں اللہ تعالی کا شکر ہے کہ ہمیں کرونا کے اس طرح کے سویر کیسز کا بھی سامنا نہیں ہے اور معیشت جس طرح ہندوستان کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح تباہ حال ہوئی ہے انشاءاللہ تعالی پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا معیشت بھی کھڑی ہوگی اور اس کرائیسز سے جیسے زیراعظم نے ایک سٹریٹیجی بنائی ہے ان سیو سی نے بنائی ہے ان کو ابھی میں شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں ہمارے صوبوں میں جس طرح اس پہ کام کیا گیا ہے بہت جلد کرونا پہ انشاءاللہ تعالی قابو پایا جائے گا دیکھیں جہاں تک پیٹرل کی بات ہے آپ دیگر چیزوں کی بھی بات کہہ رہے تھے ایک آپ کے سامنے پوری دنیا میں پرائیسز پیٹرل کی بڑھا دی گئی ہیں جو قیمت بتائی جا رہی تھی کہ اس حد تک بڑھنا چاہیے وزیراعظم عمران حان صاحب نے سختی سے اس کا بھی نوٹس لیا کہ اس حد تک نہیں بڑھنا چاہیے اور آپ دیکھ رہے تھے کہ اس کو مزید نیچے لانے کے لیے بھی بات زیرو غور ہے اور مجھے امید ہے کہ پاکستانیوں کو پٹرول کی قیمت کے حوالے سے بھی جلد خوشبری ملے گی پٹی آئی کے حکومت اور لاہور چیمبر آف کامرس مل کر نوجوانوں کے لیے ملازمت کے نئے موقع پیدا کر رہے ہیں کیمرمن فاروق ایوبی کے ساتھ عویس منیر ڈیم ایچ نیوز لاہور